اسلام علیکم ڈیٹس ٹوڈنٹس ٹوڈے آبار ٹاپک اس انٹروڈکشن آف اینلیٹیکل کمیسٹری آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اینلیٹیکل کمیسٹری کی دیفینیشن کیا ہے اور اس کے اندر فنڈیمنٹل ٹرمیناروجیز کون کون سی استعمال ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد قولیٹیٹیو انیلائیسیز اور کونٹیٹیٹیو انیلائیسیز اس کام ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انیلیٹیکل کمیسٹری کی دیفینیشن کیا ہے اس دیفینیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری کائنات ہے اس کو خالق کائنات نے بیسک تین مین کمپوننٹس اس کو کئی اسکندر کافی کمپوننٹس اسکندر موجود ہیں لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ ہماری کائنات بیسک تین مین کمپوننٹس سے بنی ہوئی ہے ایک اسکندر ہے میٹر تھرد ہے سپیس کچھ وہ چیزیں ہیں جن کے پاس میس ہوتا ہے اور والیم بھی ہوتا ہے کچھ جسے ہم کہتے ہیں میٹر اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس میس ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس والیم نہیں ہوتا جیسے کی انرجی اس کے اندر ہم نے دیکھا کائناتیفک انرجی پوٹنشل انرجی اگر ہم ان کے فارملوں کے دیکھیں کائناتیفک انرجی کےنتر فارمول ہوتا ہے ہافیم عشت کے اس کے اندر کوئی والم نہیں ہوتا تو اگر ہم سٹڈی کریں میٹر کو تو اسے ہم کہتے ہیں کیمسٹری اور کیمسٹری کے میٹر کی سٹڈی کو ہم کیمسٹری اس وقت کہتے ہیں جب ہم میٹر کے تین فور بیسک کمپوننٹس کو ڈسکس کریں فار اگزامپل اگر ہم سٹڈی کریں کمپوزیشن آف میٹر یا سٹکچر کو یا پراپٹی کو یا رییکشن آف میٹر ان کو ہم اگر سٹڈی کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری تو کیمسٹری کو ڈیفائن ہم کس طرح سے کریں گے دا سٹڈی آف کمپوزیشن سٹکچر پراپٹیز این رییکشن آف میٹر اس کالڈ کیمسٹری تو اگر ہم سائنس کی ڈیفرینٹ پرانچس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہیں فیزیکل سائنس لائف سائنس اور ایرٹ سائنس سائنس کی مختلف کلاس فیکیشن پر مختلف برانچس ہیں لیکن یہ کلاس فیکیشن ہیں یہ تین برانچس میں یہ میجر اس کی تین برانچس ہیں تین برانچس ہیں تو کمسٹری جو ہے وہ فیزیکل سائنس کی ایک برانچ ہے اور فردر پھر کمسٹری کی برانچس ہیں آرگینک، ان آرگینک، فیزیکل اور انیلیٹیکل کیمیسٹری ہمارا اب مین فوکس ہے انیلیٹیکل کیمیسٹری پر انیلیٹیکل کیمیسٹری کو ڈیفرنٹ ویس سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کی جو فرسٹ ڈیفی نیشن ہے وہ یہ ہے برانچ آف کیمیسٹری ویچھ ڈیلز ویڈتا کمپلیٹ کیمیکل کریکٹریزیشن کمپلیٹ کیمیکل کریکٹریزیشن مین بہت کولیٹیٹیو and quantitative analysis of a compound is called analytical chemistry یہ ڈیفی نیشن کیا کہتی ہے کہ جب ہم کسی کمپلیٹ کیمیکل کریکٹریزیشن کریں کریکٹریزیشن مین جب ہم یہ بتائیں اس کے اندر کیا کیا موجود ہے جب ہم اس میں یہ دیکھیں اس کا qualitative analysis کریں اور quantitative analysis کریں qualitative analysis مین جب ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کون سا سیمپل موجود ہے کون سا کمپلیٹ موجود ہے اس سیمپل کے اندر اسے ہم کہیں کہ qualitative analysis اور جب ہم یہ دیکھیں کہ وہ کتنی مقدار کے اندر موجود ہے تو اسے ہم کہیں گے quantitative analysis دوسرے لفظوں میں جب ہم اگر ہم روزمارہ زندگی کے اندر daily life کے اندر جب ہم کسی انسان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ he is very good he is very nice person اس لفظ nice he is very nice person اس سینٹنس کے اندر جو لفظ very ہے یہ کہیں quantitative analysis یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے اور یہ nice ہونا یہ ہے qualitative analysis ٹھیک ہے اور اس کے بعد second definition یہ ہے the branch of chemistry which deals with qualitative and quantitative analysis of a sample is called analytical chemistry اور third definition یہ ہے کہ the branch of chemistry which deals with the study of methods and techniques used to determine composition of matter is called analytical chemistry chemistry کی وہ برانچ جو matter کی composition کو determine کرنے کے لیے جو method اور technique استعمال ہوتے ہیں ان کو اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں analytical chemistry اور late charles and reyle نے simple definition یہ کی کہ analytical chemistry is what an analytical chemist do جو ایک analytical chemist کرتا ہے اس کا ایک اپنا انداز تھا اور پھر اس کے بعد definition by K.C.M.N. 1992 کے اندر European chemical society کا ایک وفاق سازی ہوئی تھی تو اس کے اندر مختلف chemist کو مختلف scientist کو اپنی definition اپنی رائے دینے کا موقع دیا گیا تو اس وقت جو K.C.M.N. نے اپنے arguments پیش کیے تھے ان کو accept کیا گیا ان کو select کیا گیا اور اس کے جو words تھے وہ یہ تھے کہ analytical chemistry provides the methods and tools needs were inside into our material world are answering four basic questions about material sample analytical chemistry کیا ہے یہ ہماری material word کے اندر material word کو سمجھنے کے لیے basic tools اور method پروائیڈ کرتی ہے یا یہ ہمیں چار basic question material sample کے بارے میں چار basic question کیا جواب دیتی ہے first کے سوال کیا ہے what یہ what کا answer ہمیں دیتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز کیا ہے اور یہ بتاتی ہے کہ where یہ میں یہ بتاتی ہے کہاں موجود ہے اور analytical chemistry how much ہمیں answer دیتی ہے کتنی quantity کے اندر موجود ہے اور what arrangement structure or form کسی compound کے اندر analyte کی arrangement کیا ہے اس کا structure کیا ہے اس کی shape کیا ہے یہ اس کے بارے میں ہمیں answer دیتی ہے اب basic terms concept in analytical chemistry analytical chemistry کے اندر ایک term استعمال ہوتی ہے sample یہ ہے sample sample اور ایک ہوتا ہے simple sample simple وہ ہوتا ہے سادہ اور یہ ہے یہ sample کا مطلب ہے specimen یہ نمونہ اس کو ہم define کرتے ہیں any substance under study under investigation under observation under observation is called sample جسی compound کے اندر سیمپل میں جس چیز کو ہم ڈیٹرمائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے analyte اور analyte کے علاوہ جو بھی اس کا portion ہوگا اسے ہم کہیں گے matrix اب اس کو سمجھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے for example اگر ہم rate کے اندر if we want to determine the percentage of silicon in the same rate کے اندر ہم silicon کی percentage کو ڈیٹرمائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس rate ہے تو اس rate کے جو rate ہے یہ sample ہے اور اس کے اندر جو silicon ہے وہ ہے analyte اور silicon کے علاوہ جو اس کا portion ہے اسے ہم کہیں گے matrix اب دیکھتے ہیں types of analyzes analyzes mean the process of determining the composition of a substance is called analyzes وہ process ایک substance کی composition کو determine کرنے کا جو process ہے اسے ہم کہتے ہیں analyzes اور یہ analyzes دو تنا کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے qualitative analyzes اور ایک ہوتا ہے quantitative analyzes qualitative analyzes کو ہم quantification بھی کہتے ہیں اور quantitative analysis کوaxisポ qualification بھی کہتے ہیں qualitative analysis mean the detection or identification of different elements present in a compound ایک compound mean different elements کو detect کرنا یا identify کرنا یہ ہوتا ہے qualitative analysis اور quantitative analysis کیا ہوتا ہے the analysis in which exact amount of each element present in compound is determined ایک compound के अंदर हर element की exact amount को measure करना determine करना यह होता है qualitative analysis या दूसरी लफज में qualitative analysis होता है यह deal करता है with the identification of elements ions and compound in a sample एक sample के अंदर कौन से ions मौझूद है कौन से elements या कौन से compound मौझूद है उसको identify करने का जो process है उसके अंदर qualitative analysis और quantitative analysis क्या है determination of how much of one or more constitution constituent is present कितना एक constituent कितना मौझूद है यह है quantitative analysis qualitative analysis की जो एक्जामपल है वो है elemental analysis यह आपने फर्स्टेयर कमिस्ट्री में बढ़ा था और दूसरे identification of sample structure to be analyzed यह और qualitative analysis की एक्जामपल होती है और दूसरे लफ़ह में और फॉर्थ है functional group test कोई भी functional group test जो होता है जैसे कि आइड़ो फार्म है लुकास टेस्ट है इसके लावा हेलो फार्म है यह सारे टेस्ट है qualitative analysis इक्जामपल और quantitative analysis में होता है chemical analysis test instrumental analysis test volumetric analysis test combustion analysis test combustion analysis test के अंदर हमें भी यह पताता है कि कौन साथ element कितनी quantity के अंदर मोजूद है इसका हम करते है CHNS elemental analyzer या इसको हम करते है elemental analyzer के जरिए और यह हमें carbon hydrogen और nitrogen और sulfur की percentage को बताता है अब यह आपके लिए कुछ टेस्ट है आप अपने तोर पे अपने आपको जज़ करने के लिए plan test is a qualitative quantitative option a qualitative और फिर salt analyzes is a qualitative analyzes quantitative analyzes बहुत नफज़ इस option a और फिर उसके बाद third volumetric analyzes is a qualitative analyzes quantitative analyzes बहुत 39 volumetric analyzes क्या होता है b quantitative analyzes यह titration के जो fenomen होते हैं उसका हम कहते हैं volumetric analyzes इसका है and جو پاٹر کے لاہور کے پانے میں جو امپیورٹی ہوگی وہ ہوگی میٹریکس اور بوٹل آف لاہور دیتیو ہے پیکڈ وہ کیا ہوگی سیمپل اور ہیوی میٹرل آف لاہور وہ کیا ہوگی اینالائٹ